بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبانے آئے رہے والا ہے پیارے بچوں ہم انگلیش کا یونٹ فور کر رہے ہیں آمسر انڈ کویسٹن اور حضرت اسمہ بن تیعبی بکر تو ہمیں انگلیش کے کویسٹن آمسر کرنے کے ساتھ ساتھ تین بیسی کویسٹنز کا بھی جواب پیار کرنا چاہیے جو ہمیں زندگی کے بعد پہلی منظر پر پوچھے جائیں گے تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کا کیا نام ہے اور تمہارا دین کیا ہے پیارے بچوں اس کے لئے ہمیں قرآن مجید اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرنا پڑے گا اصل میں قرآن مجید رب کائنات کا تعروف ہے میرا اللہ کیسا ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ انگ آتی ہے وہ زندہ رہنے والا ہے زندہ رکھنے والا ہے اور وہ ساری چیزوں کا مالک ہے تو اپنے رب کو جاننے کے لئے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ہر کام کیسے کیا تھا اس کو جاننے کے لئے حدیث کا مطالعہ کریں تاکہ ہم ان تینوں سوالوں کے جواب بھی دینے کے قابل ہو سکیں آج جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے چوز دا کریکٹ میننگ آف دا انڈر لائنڈ ورڈز ہم میں چار آپشنز ہیں ان میں سے ہم نے ایک آپشن کو چوز کرنا ہے جو کہ سینٹینس میں انڈر لائنڈ ورڈ ہے اس کا صحیح میننگ ہوگا ہم اپنے پہلے سینٹینس کی طرف آتے ہیں it was so delicate a situation delicate کے لئے چار میننگ دیئے ہیں difficult, sensitive, easy and fragile اور situation کہتے ہیں صورتحال کو تو سب سے پہلے ہم delicate کا معنی دیکھتے ہیں delicate is adjective very fine in texture or structure of intricate work, manships or quality جیسے بہت نفیس کام کیا ہو جیسے example ہے a delicate lace shawl آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ lace کی بنی ہوئی شال ہے اس سے کتنی باریک بینی سے کیا گیا ہے نفیس بہت باریک بینی سے کیا گیا پھر delicate کا ایک اور معنی ہے easily broken or damaged fragile نازک بہت آسانی سے ٹوٹنے والا جیسے delicate China جیسے ہم crockery ہوتی ہے جو بہت نازک اور نفیس ہوتی ہے تھوڑی سی ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے تو delicate کا معنی ہوا نازک نفیس آسانی سے ٹوٹنے والی چیز تو اب ہم دوبارہ اپنے sentence کی طرف آتے ہیں it was so delicate a situation تو fragile اس میں آئے گا difficult کا معنی مشکل ہوتا ہے easy آسان ہوتا ہے اور sensitive حساس ہوتا ہے تو امیدہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم دوسرا جملہ دیکھتے ہیں ابو جہل began to knock at the door violently تو اس میں politely نرمی سے slowly آہستگی سے forcefully قوت کے ساتھ اور angrily غصے کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ violent کے معنی کیا ہے violently کا مطلب it is an adverb using physical force intended to hurt جسمانی قوت سے کسی کو نقصان پہنچانا آہا یا کسی کو مارنا جس طرح سے i was once violently assaulted violently یعنی کسی نے میرے اوپر حملہ کیا اپنے مکے کے ساتھ جسمانی قوت کے ساتھ پور تشدد طریقے سے تو اس کے بعد ایک اور اس کا معنی ہے in a very strong ویگرس میند بہت شدد کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کوئی چیز کرنا جیسے he cut violently آپ نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کوئی کوئی بیماری ہوتی ہے ان کے فیپنے خراب ہوتے ہیں تو جب انہیں خانسی آتی ہے تو بہت شدد کے ساتھ آتی ہے ان کے موں سے تھوکے نکلتی ہیں جس میں جراسیم ہوتے ہیں ان کی جو سینہ ہوتا ہے اس میں درد شروع ہو جاتی ہے اور وہ بحال ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ابو جہل بگین to knock at the door violently کا جو معنی ہے وہ forcefully ہے بہت طاقت کے ساتھ اس نے درواز جے پہ دستک دی next example ہے she simply posed a counter question that infuriated ابو جہل infuriated کا بھی معنی دیکھتے ہیں pleased کا مطلب ہوتا ہے خوش کرنا help مدد کرنا enraged غصے میں آنا annoyingly irritate ہونا infuriate جو ہے وہ infuriated past tense ہے اور make someone extremely angry and impatient کسی کو تیش دلانا غصہ دلانا I was infuriated by your article میں تمہارے article سے بہت زیادہ تیش میں آ گیا enraged کا مطلب ہی ہوتا ہے غصہ دلانا تیش میں آنا آپ دیکھیں دھویں سے کان میں سے آگ نکل رہی ہے she simply posed a counter question that infuriated abu jail and raised is the correct option اس کے بعد ہے she remained steadfast and did not reveal the secret